بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بی ایڈی اور سکولر پروگرام کے لیے ایک سال ایک مرتبہ کی بنیاد پر نرمی کر دی ہے چیئرمن بی ای ایف حکومت بلوچستان کی کرونا وائرس کی تیسری لہر کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے تمام نیجی تعلیمی اداروں میں صبح کی اسیمبلی موطل کرنے کے ادایت اب ہمارے تفصیل کے ساتھ صبح وزیر داخلہ مرزالہ لانگو نے کہا ہے کہ مربوط موشری پولیسیوں کے نتیجے میں بلوچستان خوشحالی اور موشری ترقی کے نئے دور میں داخل ہو رہا ہے نئے مالی سال کے لیے پانچ سو ارب روپے کا ریکارڈ بجت پیش کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ نیا بجت صبح میں ترقی اور خوشحالی کی نئی تاریخ رکم کرے گا اپوزیشن صبح کے عوام کی ترقی نہیں چاہتی ہے تاریخی اور بہترین بجت پر اپوزیشن کے پاس تنقید برائے تنقید کے لیے بھی الفاظ نہیں ہیں اپوزیشن کا احتجاج غیر پارلیمانی رویہ ہے جو کہ کسی صورت مناسب نہیں تھا انہوں نے کہا کہ وزیر داخلہ بلوچستان کی قیادت میں صبحی حکومت شاندار بجت پیش کرے گی اور بجت میں کمز اور طبقات کو خصوصی سہولتیں فراہم کی جائیں گی اور تاریخ میں پہلی بار مختلف سیکٹرز کو اربع روپے کا ٹیکس ریلیف دیا جائے گا گورنر بلوچستان امان اللہ یاسین زہین نے کہا ہے کہ صبح بلوچستان نہ صرف اپنے محل وقوع کے اعتبار سے خصوصی احمد کا حامل ہے بلکہ یہاں بین الاقوامی اور قومی سرمایہ کاروں کے لیے سرمایہ کاری کی وسیع مواقع بھی موجود ہیں انہوں نے کہا کہ موشنے میں سنت و تجارت سے وابستہ افراد کا قومی پیداوار میں اضافے لوگوں کو روزگار کے وسیع مواقع فراہم کرنے سرمایہ کاری کو فروغ دینے اور ہمسائے ممالک کے تجارتی منڈیوں تک رسائی حاصل کرنے کے روشن امکانات ہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے گورنر ہاؤس کوئٹا میں چمن چیمبر آف کومرس کے صدر حاجی جلاد خان کی قیادت میں تاجر برادری کے وفت سے مراقعات کے دوران کفتگو کرتے ہوئے کیا صبح مشیر اکسائز انٹیکسیشن ملک نعیم خان بازہی نے کہا ہے کہ احوام کو بنیادی سہولیات پانی سہت تعلیم روزگار کی فراہمی کے لیے کوشہ ہوں ہلکے میں تلقیاتی منصوبوں کے میار اور تکمیل کو یقینی بنایا جائے ہلکہ میرا گھر اور عوام کو اپنا خاندان سمجھ کر خدمت کر رہا ہوں ان خیالات کا ظاہر انہوں نے کلی بلے لی درویش آباد کچھ لاکھ میں عوام سے باتشکتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ عوام کے لیے میرے گھر کے دروازے ہما وقت کھلے ہیں جبکہ ماضی میں عوام سے ووٹ لے کر نمائندے پانچ سال تک کہیں نظر نہیں آئے عوام کو مختلف بہانوں سے ماضی میں دھوکہ دیا گیا ہے آج عوام کو ایک بار پھر خوشنوہ نعرے لگا کر توجہ ہٹانا چاہتے ہیں ڈپٹی ڈسٹرک آفیسر صحر ڈاکٹر شیر دیل بلوچ نے کہا ہے کہ زلہ گوادر میں دس مختلف بیماریوں سے بچاؤ کی بارہ روزہ مہم شروع کر دی گئی ہے اس بارہ روزہ مہم پیدایت سے لے کر پندرہ مہت تک کے بچوں کو مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے حفاظتی تکے لگائے جائیں گے اس سلسلے میں تمام شعبہ زندگی سے تعلق رفنے والے افراد اپنا کردار ادا کر کے مہمہ صحت کے ساتھ بھرپور تعاون کریں تاکہ ہم مختلف امراض سے پاک معاشرہ تشریح دے سکیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے مختلف بیماریوں سے بچاؤ مہم سے متعلق اجلاس پر پاتچیت کرتے ہوئے کیا اس موقع پر و ایچ او کے نام صوبہ وزیر خزانہ میری ظہور احمد بلے دی نے کہا ہے کہ مکران کے مختلف علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں کا جال پچھا کر نئے اہد کا آغاز کیا ہے مکران ترقی و خوشحالی کے سفر میں صوبہ کے دیگر ترقی آفتہ علاقوں سے مزید پیچھے نہیں رہے گا بلکہ تمام شعبوں میں ریکارڈ تیز تر ترقی کی منازل تیگ کرتا جا رہا ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے ایم ایٹ شہرہ کے عبران ہوشاب حصے پر کام کے آغاز سے متعلق ایک بیان میں کیا انہوں نے کہا کہ حکومت کم ترقی آفتہ علاقوں کی ترقی و خوشحالی اور انہیں ترقی آفتہ علاقوں کے مساوی لانے کے لیے پھوز اور موثر اقدامات کی یقینی برادر رہی ہے تاکہ ان علاقوں سے غربت کا خاتمہ ہو اور عمام کو روزگار کی بواقع میں اثر آسکیں سبح وزیر خزانہ میرے زہر احمد بلے دی نے کہا ہے کہ مکران کے مختلف علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں کا جال بچھا کر نئے اہد کا آغاز کیا ہے مکران ترقی و خوشحالی کے سفر میں سبح کے دیگر ترقی آفتہ علاقوں سے مزید پیچھے نہیں رہے گا بلکہ تمام شعبوں میں ریکارڈ تیز ترقی کے منازل تیہ کرتا جا رہا ہے ان خیالات کا اظہر انہوں نے ایم ایٹ شہرہ کے عوران خوشاب کے حصے پر کام کے آغاز سے متعلق بیان میں کیا انہوں نے کہا کہ حکومت کم ترقی آفتہ علاقوں کی ترقی و خوشحالی اور انہیں ترقی آفتہ علاقوں کے مساوی لانے کے لیے ٹھوس اور موثر اقدامات کو یقینی بنا رہی ہے تاکہ ان علاقوں سے غربت کا خاتمہ ہو اور عمام کو روزگاہ کی مواقع میں اثر آسکیں محکمہ ثقافت سیاہت اور آثار قدیمہ کی ایک پریس ریلیس کے مطابق صبح وزیر ثقافت اور سیاہت عبدالخالق ہزارہ کے ہدایت پر سیکرینٹر ثقافت محمد اسغر حریفال نے محکمہ ثقافت کے زیرے تمام زیارت میں شام موسکی کا نکاد کیا جس میں زیارت شہر کے ہزاروں شہریوں اور مرک بھر سے آئے ہوئے سیاہوں نے شرکت کی شام موسکی میں معروف پشتو گلوکار، ہمائیوں کاکر، نعمت اللہ، لطیف احمد، ڈاکٹر مانی اور دیگر فنکاروں نے اپنے فن کا مظہرہ کیا صبح وزیر داخلہ میں زیالہ لانگو نے کوئٹائی سیٹلیک ٹاؤن میں دھماکے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے مطالقہ حکام سے واقعہ کی رپورٹ طلب کر لی ہے وزیر داخلہ نے واقعے کے زخمیوں کو تمام طیبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کہتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے حملوں سے دشمن ہمارے حوصلے پس نہیں کر سکتے وزیر داخلہ نے واقعے کے زخمیوں کے لیے دعا کی اور اللہ تعالی سے زخمیوں کو جلد صحت یاب کریں محکمہ خزانہ حکومت بلوچستان کے ایک علامیہ کے مطابق حکومت بلوچستان نے ایم ایس ایم فل پی ایج ڈی اور سکولر پروگرام کے لیے ملکی اور غیر ملکی تعلیمی اداروں اور یونیورسٹیز میں اکیڈمک سیشن دوہزار بیس کے لیے سرکاری ملازمین کی مطالعاتی رخصتی جو کہ یقم جنوری دوہزار بیس سے اکتیس دسمبر دوہزار بیس تک تھی ان کے مطالبے پر ایک سال ایک مرتبہ کی بنیاد پر نرمی کر دی گئی ہے بلوچستان پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیوشن ریجسٹریشن اینڈ ریکلیشن آتھارٹی کے ایک سرکولر کے مطابق گورنر بلوچستان چیرمن بی ای ای ایف حکومت بلوچستان نے کرونا وائرس کی تیسری لہر کے پھیلاو کو روکنے کے لیے تمام نیجی تعلیمی اداروں میں صبح کی اسیمبلی موتل کرنے کی ہدایت کی ہے اس حوالے سے حکام کو صبح کی اسیمبلی موتل رکھنے کے احکامات پر عمل درامت کی یقینی بناتے ہوئے کرونا کے پھیلاو کی روک تھام کی بھی ہدایت کی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے